ایک پنگتی میں بتا سکتا ہوں تمہارے گھر میں مہابارت ہونے والی ہے کہ تمہارا گھر رامائن جیسا بننے والا ہے اگر تمہارے یہاں سمپتی کو نہ دینے کے لیے یدھ کرنے والی بھاونہ گھر کر گئی ہے دریو دن جیسی تو تمہارے کو اس مہابارت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور جیسا بھائیہ کہیں ویسا ہی ستی ہے اگر ایسا لکشمن تمہارے اندر اتر گیا ہے تو تمہارے گھر میں رام کتھا جیسا آنند برسے گا ہی برسے گا شدہ آئی ہیں یا سننے یہ تو اچھی بات ہے ہم بھی شدہ سے سنانے آئے شدہ سننے ہی آئی ہیں اور کیا چاہیے وشوہ سے نہیں اللہ لی تم شدہ ہو شدہ وشوہ سے روپین ہے بھگوان کا تو یہی کام ہے آپ پوری دنیا کو رام کتھا سناتے ہیں لیکن اس پوری کہانی میں آپ کا سب سے پریے پرسنگ کیا ہے یہ تو کیا بات ہوئی اس کہانی میں مجھے یہ بتاؤ کہ اپری یہ کیا ہے یہاں کا تو کھل نایک بھی اتنا شاندار ہے راوڑ جیسا کھل نایک ہاتھ میں کھنجر نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے ہے پربو اشور بھی مجھ کو کھاندانی چاہیے بھرمدہ کے شریر سے جس کی اتپتی ہوئی ہے جس نے شنکر جی کی اس تتی میں کیا عدبت لکھا ہے کبھی پڑھئے اور اس کے بیاکرن کی بھاشا کے ساتھ پڑھئے اس کا پرتیق شاشری عدبت ہے مہانتہ اس کی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے اس آول میں بیٹے ہوئے لوگ اور جو کروڑوں لوگ سن رہے ہیں ایک پانگتی میں بتا سبتا ہوں تمہارے گھر میں مہاوارت ہونے والی ہے کہ تمہارا گھر رامائن جیسا بننے والا ہے اگر تمہارے یہاں سمپتی کو نہ دینے کے لیے یدھ کرنے والی بھاونا گھر کر گئی ہے دریو دن جیسی تو تمہارے کو اس مہا بھارت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور جیسا بھائیہ کہیں ویسا ہی ستی ہے اگر ایسا لکشمن تمہارے اندر اتر گیا ہے تو تمہارے گھر میں رام کتھا جیسا آنند برسے گا ہی برسے گا یہ تو دھرم کے شریر میں ہے سنتوں کے ویش میں ہے سنتوں کے کام میں میں دیکھتا ہوں ان کو یہ جب بھی کسی کو ملواتے ہیں یہاں وہاں کہ سب کو ملواتے ہیں دادہ یہ ہمارے چچے رے بھائیاں ہیں یہ ہمارے مجلے بھائیاں یہ بھائیاں پیچھے بیٹھے اور بتاتے ہو رہے ہیں انہوں نے مجھے یہ سکھایا انہوں نے مجھے سکھایا یہ جو ونمبرتہ ہے یہ جو سویکار ہے یہ جو کرتگیتہ کا بھاو ہے یہ کسی بھائی یا مطروں کے پرتی کرتگیتہ نہیں ہے یہ اشور کے قارن کے کرتگیتہ ہے جس نے انہیں اتنا دوازہ ہے جس نے اتنا سممان بنایا لکشمن جیسا بھائی ملنا ترولب ہے دنیا میں ہر بڑے آدمی کی پرچھائیں کالی ہے پردان منتری جی بہت یہ ششوی ہے لیکن کبھی چلتے ہوئے دیکھنا سورج میں تو پیچھے کالی پرچھائیں ہے دنیا کے سارے سنتوں کے چرنوں میں نمشکار ہے کوئی بھی سنت چلے تو دیکھنا کے پیچھے پرچھائیں کالی ہے دنیا میں ایک کیول یہی ہوئے ہیں آس تک رام ہمارے جن کی پرچھائیں گوری ہے اجلی ہے بھگوان رام کی اجلی پرچھائیں لخن لال ہیں اجلی پرچھائیں کیول آس تک ایک ہی آدمی کسی کی پرچھائیں اجلی نہیں ہے یہ چاروں بھائی بچپن میں جب پیدا ہوئے تو پرجان نے کہا کہ ہم راج کماروں کو دیکھنا چاہتے ہیں کونسا پرسنگ پسند ہے کھوتے ہیں اب مہارات جی سمسیہ یہ ہے اتصو آٹھ نو دن کا ہے کتنے دن کا ہے دس دن کا اتصو ہے اور رام سنانے کے لئے مجھے تین دن ملے ہیں تین میں کہا رام نبتے ہیں ایک دن تو شبری لے جائیں من لگ جائے تو ایک دن ارمیلہ ہی چلی جائیں اور من لگ جائے تو ایک دن تو شطرگن ہی چلے جائیں جن پر کوئی نہیں بولا آس تک لیکن سمیہ کی سیمہ ہے مریادہ ہے پالنے میں چاروں راج کمار لٹائے گئے سونے کے پالنے پرجا کے آنے کا سمیہ ہوا دوار کھننے والا ہے باگشتور دھام میں درشن کے لئے جو آپ لوگوں کی آپ آدھاپی رہتی ہے جب وگرہ میں اتنی رجی ہے تو ساکشا دھر میں جب پرکٹ ہوا ہوگا تو کتنی پاگلپن کی بھیڑوں مڑی ہوگی چھوٹے بھگوان لیٹے ہوئے ہیں لکشمن جی لیٹے ہوئے ہیں بھرت لاز جی شطرگن جی اور ہمارے راگویندر سرکار سب چپ ہیں اچانک لکشمن رونے لگے اتنے روئے اتنے روئے کسی پر چپ بھی نہیں ہو گئی ویدی آئے ماؤں نے ہینگ گھول کے نابی پہ لگائی لگاتے ہیں نا گیس ہو گئی ہوگی بچوں کو لگاتے ہیں جوتشیوں نے پترہ دیکھا کہ کیوں رو رہا ہے کسی پر چپی نہیں ہوئے لکشمن اب گھڑی دیر ہوتی جا رہی ہے بھیڑ بڑ گئی باہر گیٹ ٹوٹنے لگے پولیس والوں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے کہ دشرت جی کے سیوکوں سے ہم بھیڑ نہیں سمال سکتے لوگ راج کماروں کو دیکھنا چاہتے ہیں کبھی کی بھاشا میں سنیئے میرا بڑا پریے کبھی ہے گیان پرکاش آکول کیا چند بھیجا کہ پالنے میں پالنے میں لکھن وے رام جی لٹائے گئے میں سوز کریے گا بس کہ پالنے میں لکھن وے رام جی لٹائے گئے لیٹتے ہی کرونا سدن چپ ہو گئے پیچھے والوں پالنے میں لکھن وے رام جی لٹائے گئے لیٹتے ہی کرونا سدن چپ ہو گئے لیٹتے ہی کرونا سدن چپ ہو گئے لیٹتے ہی کرونا سدن چپ ہو گئے کنٹو لکھمن کنٹو لکھمن کچھ ایسا تیج روئے جنے روتا دیکھ دھرتی گا گن چپ ہو گئے راج وید آئے کوئی روگ نہ بتا سکے تو جوتشی بھی کر کے یا تن چپ ہو گئے جوتشی بھی کر کے یا تن چپ ہو گئے جوتشی بھی کر کے یا تن چپ ہو گئے دورو نے اٹھایا تُم پی اٹھاؤ دورو نے اٹھایا اور لکھن کو رام کے دورو نے اٹھایا اور راب دورو نے اٹھایا اور لکھن کو رام کے چرن میں لٹایا تو لکھن جپ ہو گئے مالنے میں پالنے میں لکھن ویرام جی لٹائے گئے نیت تے ہی کرونا سدن چپ ہو گئے ملت تے ہی کرونا سدن چپ ہو گئے ملت تے ہی کرونا سدن چپ ہو گئے بینت تُم لکھشوان کچھ ایسا تے جروے راج وید آئے کوئی روگ نہ بتا سکے تو جو دشی بھی کر کے یتن چھپ ہو گئے دور نے اٹھایا اور لکھن کو رام کے چرن میں لٹایا تو لکھن چھپ ہو گئے ایسی مائیں ملیں گے آپ کو کوشلیا کی ماں کا میں نے کل چرنہ کیا بندوں کوشلیا دشی پراشی کیرت جا سے سکل جگو پاچی چتیزگر جاتا ہوں تو رہا نہیں کرتا یہاں سے میری اممہ آئیے دادی آئیے لیکن لکشمن کی مئیہ سمیترا آہا ایسی ماں ملنی دورلا بھائی گئے ان کے پاس ونواز کے سمیں لکشمن سمیترا مئیہ سے پوچھے کہ مئیہ بھائیہ جنگل جا رہے ہیں کہ میں جاؤں کی نہیں جاؤں کہا ماں نے بیٹا تُو گلت جگہ پوچھنے آ گیا میں تو تیری ماں ہوں ہی نہیں سب پرکار سے تُمہاری ماں تو ویدہ ہی ہے اور تُو کہتا ہے ایوڈیا میں رہوں کہ نہ رہوں ایوڈیا کیا ہے عوض تہاں جہاں رام نیواز ہوں جہاں رام کا نیواز ہے وہاں ہی ایوڈیا ہے ایسی ماں ملنی دورلا بھائی سمیترا جیسی ماں ملنی دورلا بھائی جو ہم سب کو اپلا بھائی لکشمن کے مادھیم سے جو پہ سیا رام بن جاہیں عوض تمہار کام کچھو نائیں ایسی کہنے والی ماں ملنی دورلا بھائی اور کیا کہتی ہے سمیترا پھر سنو کبھی لوگ بیٹ کبھیوں کو دیکھ کے میرے من میں ایسی گدگدی مچتی ہے جیسی آپ کی سنتوں کو دیکھ کے مچتی ہے کیا کہتی ہے سمیترا میہ یا دیپاں کا بال ہوا بھی تو ہوگا بھائی کی سیوہ کوئی بات نہیں بیٹا اگر تجھے کچھ ہو بھی گیا جنگل میں تو سکمار ہے کچھ ہو گیا تو کس لیے ارے بھائی کی سیوہ کر رہا تھا یا دیپاں کا بال ہوا بھی تو ہوگا بھائی کی سیوہ میں لگ جائے پران کی باجی تو شریرگرائی کی سیوہ دیکھنا لال میرے ہو تم تو ست پر سدا عڑے رہنا یہ سمیترا کہہ رہی ہے اپنے بیٹے سے چودہ ورشوں کی سیوہ میں بیروں کی بھاں تکھڑے رہنا جاؤ پرسند رکھو ان کو جو مدمنگل کے داتا ہیں پھر سمیترا میہ کی جائکار اٹھے گی اگلی پنگتی پر جاؤ پرسند رکھو ان کو جو مدمنگل کے داتا ہیں اب پتا تمہارے رام چندرم سیا تمہاری ماتا ہے بھلو سمیترا میہ کی ایسی ماں جس نے لکشمن جیسا بیٹا جن دیا ہو کیسی ہے اب پتا تمہارے رام چندرم سیا تمہاری ماتا ہے یہ کہنے کے لیے ساعج چاہیے ہوسٹل بھیج دے ہو بچے کو تو تین دن اندھیرے میں چپ چاپ روتے ہو کہ بیٹا چلا گیا چودے ورش بھیج دیا اسی بندیل کھنڈ میں اسی جھانسی کی مٹی میں راشتر کبیر میتلی شننگپت نے ورنن کیا پنچوٹی میں آپ گئے ہوں گے چطرکوٹو پر ایک شلا ہے جس پر بیٹھتے تھے لکشمن جی کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کامدیو جاگ رہا ہے اور کیوں جاگ رہا ہے کٹیا میں کیا ہے اس کی رکشہ کے لیے کبھی پوچھتا ہے جاگ رہا یہ کون دھنوڑ دھر جب کی ببن بھرس ہوتا ہے بھوگی کسما ید یوگی سا بنا درشتگت ہوتا ہے کس ورت میں ہے بیر ورتی ہے ندرہ کائیوں تیاغ لیے راج بھوگ کے یوگ وپن میں بیٹھا آج وراغ لیے بنا ہوا ہے پرہری جس کا اس کھٹیر میں کیا دھن ہے جس کی رکشہ میرت اس کا تن ہے من ہے جیون یہ کہتا ہے کبھی اور اندر کون سو رہا ہے اندر سو رہا ہے رام اندر سو رہا ہے میری ما سیتا کیا کہتے ہیں مرتی لوک مالن نمیٹنے سوامی سنگجو آئی ہے اس پنگتی پر دیکھیں مرتی لوک مالن نمیٹنے سوامی سنگجو آئی ہے تین لوک کی لکشمی نے یہ کٹی آج اپنایا ہے یہ لکشمہ نے اور ان کی پتنی ارمیلا ایک دن تو ارمیلا میں بولنے میں نکل جائے گا کیا آدمج چریتر ارمیلا کا پنچوٹی میں جب پورا گھر ملنے کے لیے گیا تو ارمیلا بھی گئی ملنے کے لیے ارمیلا کی بڑی بہنیں سیتا وہ جیٹھانی ہونے کے اترکت بہن بھی ہیں انہیں من میں لگا میری میا کو کہ میں تو پھر بھی اپنے پتی کے ساتھ رہتی ہوں میرا دیور تو اکیلا ہی رہتا ہے اس کے من میں بھی ہوگی کہ اپنی پتنی سے ملے اور میری چھوٹی بہن کے من میں بھی ہوگی کہ یہ دونوں ملیں تو پنچوٹی میں ان لے کھاتا ہے بیسی شرن گپت کہتے ہیں کہ سیتا جی نے کہا کہ اللہ سنو ہماری کٹیاں میں جراب پھولوں کی ڈلیا رکھئے وہ لیاو مالا بنانی ہے لکشمن جی چلے بندلخنڈ میں کیا کہتے ہیں جھٹائی بندلخنڈ میں اگر آج تک ہوتا تو اس کا نام پتا ہے کیا ہوتا ہے ابھال تو چلے جیسے دروازہ کھولا سامنے سیتا جی ارمیلا جی تو ٹھٹک گئے کبھی کہتا ہے ارمیلا نے کہا میرے اپون کے ہرن آج ونچاری میں باندھ نہ لوں گی تمہیں تجوبہ بھاری اور لکشمن نے کہا میں تمہیں اس لیے نہیں چھوڑ کے آیا کہ میں تپ میں جانا چاہتا ہوں میں اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ سیتا کے سب پرکار سے یوگ کے پتنی ہیں رام تم کیول میری پتنی نہیں ہو تم جگت جننی سیتا کی چھوٹی بہن بھی ہو کم سے کم تپسیہ کر کے مجھے اس یوگ کے بن جانے دو کہ میں سیتا کی بہن کا ہاتھ تھامنے کے لیے ہستیتی میں رہا ہوں ایسا پریبار اگر ہے ہمارے گھروں میں مجھے ماف کریں گی ہماری میلائیں بیٹھی ہوئی ہیں روڈ ٹی وی تمہیں سکھا رہا ہے یہی ہے نا چاہ ایک گھر تمہیں دکھایا جا رہا ہے جس میں ایک ہی پورش نے گھر کی دونوں بہنوں سے شادی کر لیے اور تیسری شڑی اندر کر رہی ہے یہ اچانک نہیں ہو رہا ہے یا یوجنا پوروک ہو رہا ہے تاکہ تمہیں بتایا جاسے کہ یہ بھی ٹھیک ہے لیکن تمہیں رام کی کہانی سنگیئے تاکہ تمہیں پتا چل سکے کہ ماں کے بیچ بیٹوں کا بٹوارہ نہیں ہوتا ہے ماں ساجی ہوتی ہیں اور بیٹے ساجے ہوتے ہیں جگاہوں کے سب بٹے ساجے ہوتے ہیں جب ہنوان سنجیونی بوٹی لے کے چلے بالا جی مہاراچ تو بھرت جی نے انہیں نیچے اتار لیا کہ پتہ نہیں کون ہے یہ فورس لینڈنگ ہوتی ہے نا فورس لینڈنگ کرا دی پڑے لے کے لوگ آئے ایسا مہاراچ جی بتا رہے تھے لگ بھی رہا ہے پہلے تو برحمی تھا کہ پڑے لکھے ہیں پر اب تالی والی سے لگ رہا ہے کہ سچمچ پڑے لکھے ہی آئیں فورس لینڈنگ ہو گئی ہنوان جی کی سیوہ شششہ ہونے لگی جب پتہ چلا کیا ایسا ہے تو جلدی جلدی ہنوان جی کو کوئی دودھ پلا رہا ہے کوئی مٹھائی لہا رہا ہے بڑا آشرت ہو کوشلیاں ملنے کے لیے آئیں تو کوشلیاں نے گلے لگا لیا اور کان میں ایک بات کہی اسے کہتے ہیں ماں جب پتہ چلا لکھشمن مورچت ہے اور اگر سنجیونی نہیں پہنچی تو پرانہ نہیں بچیں گے کوشلیاں نے کہا کہ بیٹا رام سے کہہ دینا کہ اگر بینا لکھشمن کے آئے تو ایجیاں لوٹ کے نہ آئے اسے کوشلیاں کہتا ہے یہ کوشلیاں ہنوان مولے لگے کہ کیسے ہم آئے ہیں سمیترا آئیں مجھے بولتے میں کنٹ کا عورود ہوتا ہے اس لیے سمیترا نے گلے لگایا ہنوان جی کو ہنوان جی نے چرنس پرش کیے مئیہ پرانام پتہ چلا کی بیٹا سنجیونی کی پرتکشہ میں مورچت پڑا ہوا ہے مرتیو شیعہ پر مرتیو اور اس کے بھی سنجیونی بوٹی ہے اسے کہتے ہیں سمیترا جیسی ماں دیمے سے کان میں بولی بیٹا رام سے کہہ دینا میری بہو کو لے کر آئے لکھشمن کے پرانوں کی چنتہ نہ کرے ابھی ایک بیٹا شترگن میرا اور جیویت ہے میں اسے لڑنے کے لئے بھیج دوں گی لیکن بہو کو لے کر آئے یہ ماں ہیں ارمیلا پرسند ہے دودھ لارہی ہیں جیڑ جی کیسے ہیں آپ کیسے ہو ہنوان جی دودھ پی لیجئے یہ لے لیجئے پھل لے لیجئے آپ کو سیو بہت پسند ہے سیو لے کے آئے ہوں شنشے سے ہنوان جی نے پوچھا کہ مئیہ ایک سوال پوچھوں آپ اتنی خوش دکھ رہی ہیں اتنی پرسند مسکر آ رہی ہیں ہس رہی ہیں ادھر آپ کے پتی کے پرانڈ سنکٹ میں میں نے بتایا تو ارمیلا نے کہا آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میرے پتی کے پرانڈ سنکٹ میں نے کہا وہاں ششین ویدی نے کہا ہے کہ اگر میں سنجیونی لے کر نہیں پہنچا تو آپ کے پتی کے پرانڈ پکھیر اوڑ جائیں گے اسے کہتے ہیں وشواس شدھا تم نے پوچھا ہے وشواس سے سوال شدھا وشواس روپے نے اس لئے کہہ رہا ہوں تم جہاں بھی بیٹھی ہو بیٹھیا ارمیلا نے کہا آپ بھی کیسی مزاگ کرتے ہیں کیسا پریحاز کرتے ہیں ہنوان جی ان کو کچھ نہیں ہوگا آپ کو یقین نہیں ہے تو یہاں ماہ بھر رہ کر دیکھ لیجئے ایک مہینہ رہ جائیے رات چھوڑیے وہ صبح تک اقدم ٹھیک ہی رہیں گے ایک مہینے بعد بھی ہنوان جی نے کہا آپ کے اس بھروسے کا کیا کارنے ہیں ارمیلا کے اتر پر گون جائے گا یہ پندال ارمیلا نے کہا کہ آپ کیسی بات کرتے ہو وہ جس کی گودھ میں لیٹے ہوئے ہیں وہاں سے یمراز تو کیا مہاکال سویم اٹھا کرنے لے جا سکتا ہے جمہائی میں رام نکل جائے تو برتیو چلی جاتی ہے اٹھ کے کہ چھوڑو ابھی رام بول رہا ہے ہنوان جی نے کہا اچھا تو پھر یہ اتنا سارا کیوں چللا ایک لوگ کہہ رہے ہیں کہ امورچی تو گئے ہیں ہنوان جی نے کہا ارمیلا جی نے کہا کہ وہ بہت دن سے جاگے ہوئے ہیں نا اپنے بھئیہ کے لادلے ہیں تو بھئیہ کی گودھ میں تھوڑی دیر کے لیے سونا مل جائے اس لئے ناٹک کر رہے ہیں آپ پہنچیں گے توٹ کر کھڑے ہو جائے اور بٹیا تم پوچھتی ہو کہ کون سا پرسنگ اچھا لگتا ہے میں ہر بار جب تین دن پانس دن بول کے آتا ہوں یاترہ میں جاتے سمجھ میں سوتا ہوں یار وہ والی بات تو رہی گئی میں سنکل بے کے گیا تھا فلا بات سناوں گا پارمبی جو بندنا ہے ادباو اس سے تسنگھار کارنی کلیشہارنی اسی کی ویاکھیا میں ایک دن نکل جائے گا ونگ من پرسنگ آہا بھنوشبنگ پرسنگ کچھ بھی اٹھا لیجی سامان نے بات تھوڑی ہے آج گڑا نامک اس چھوٹے سے گرام میں باگشور تیرد کی سنے تیرد کی جگتویابتی ہونے کا کارن یہ ہے کہ وشو کی سب سے بڑی سنسطھاؤں کے عدیقشیں یہاں پر بیٹھیں دیش کے سب سے بڑے چینل سمو کی سی او کل دونہ دن یہی پر ہے وہ تو سارے ٹی وی چیز سیریل بنا رہی ہے بیٹھئے ہیں اس کی ایک اچھا دی مہارات جی سے ملاقات ہو جائے گی اپنے اپنے رام سننے کو مل جائے گا یہ جو ایک اور ان کے پریشم سے اور آپ سب کی آسٹھا سے ملی کہ آپ نے وشواس کیا بھروسہ کیا آپ یہاں آئے گئے یہ جو وشواس جگتا ہے مہارات جی اس وشواس کی یوجنا ہے اور بھگوان دھیرو دات مائک ہے یہ دھیریندر ہے اور میں وشواس ہوں ہم دونوں بھائیوں کا یہی سب مند ہے مہارات جیدی